موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نون میں آپ سبھی کا خیر مقدم بلغام کے تاریخ احقائق کے اگلے اپیسوڈ میں آگے بڑھنے سے پہلے مختصر پچھلی تاریخ احقائق پر سرسری تفسرہ کرتے ہیں بلغام کے لئے پر عادل شاہی سلطنت کا قبضہ ہوا پہلے عادل شاہی سلطنت شیعہ تھی بعد میں سنی ہو گئی عادل شاہ نے اپنی حکومت گوہ بندرگاہ تک بڑھائی پندرہ سو اٹھرہ میں بیجاپور سلطنت پانچ حصوں میں تقسیم ہو گئی بلغام بیجاپور سلطنت کے زیرمات حط آ گئی لیکن پورتغال نے جنگ کی اور عادل شاہی حکومت کو گوہ سے پیچھے دھکل دیا لہٰذا گوہ میں لمبے عرصے تک پورتگیز حکومت رہی لہٰذا آج بھی پورتگیز حکومت کے نشان تہذیب پائے جاتے ہیں سولہ سو چھی اسی میں مغل بادشاہ علمگیر اور رنگزیب نے عادل شاہی حکومت کا تختہ پلڑ دیا اور بیجاپور سمیت بلغام بھی عالمگیر اور رنگزیب رحمت اللہ کی حکومت میں رہا اسی دوران بلغام کا نام عظم نگر رکھا تھا ہم نے پچھلی مرتبہ بھی اس بات کو واضح کیا تھا سترہ سو سات میں عورنگزیب کا انتقال ہوا جس کے بعد مغلوں کے پکڑ کرناٹک سے ڈھیل ہونے لگی اور اسی وقت مراتھا پیشواؤں نے بلغام اور اطراب پر اپنا قبضہ جمع لیا سولہ سو اسی میں شیواجی مہاراج کی موت ہو گئی سمباجی مہاراج کو شیواجی مہاراج کا وارث بنائے گا ہے اسی وقت عورنگزیب کی چوتھی اولاد جس کا نام ابھی اکبر تھا انہوں نے سولہ سو اکاسی میں اپنی ہی والید اور اپنی والیسوں کے خلاف بغاوت فرمائی یہ اتنا حاصل ہوتے ہی عورنگزیب نے دکھن علاقے سے اپنی توجہ آٹھائی انکہ یہ عورنگزیب کے انتقال کے پہلی کی بات ہے سولہ سو تریسی میں مغلوں نے دھاروار پر قبضہ جمعیا سولہ سو تریسی میں سمپکاؤں سولہ سو چھوٹسی میں گوکاک پر بھی فتح پالی اسی وقت عورنگزیب کے فرزند نے گوکاک کا نام رحیم گرڈ رکھا سولہ سو چھوٹسی سے پہلے ڈوڈوارڈ اور بلوڑی پر بھی مغلوں نے قبضہ کر لیا تھا اسی وقت عبدالرہوب خان سولہ سو چھوٹسی میں مغل فوج میں شامل ہوئی مغلوں نے اسی طرح بنکاپور، تورگل اور مصطفی آباد یعنی پہلے عدل شاہی سلطنت کے وقت بلغام کو مصطفیٰ پاد بھی کہا جاتا تھا لہذا تمام علاقہ عبدالرہوب خان کے قبضے میں رہا عبدالرہوب خان نے بنکاپور کو اپنا مرکزی دفتر بنائے یہی شخص آگے چل کر سونور کے نواب کا زدیالہ سابطہ ہوا لہذا سولہ سو ست ست میں گوڑکونڈا کے ہار عدل شاہی کا زوال سابطہ ہی بلغام، رائے باغ، ہکیری، اتھنی اور سمپکاؤں میں ان کے نشانات تاریخی گوائی دیتے ہیں خیر ماراتھوں کا اثر بھی بہت دور تک بلغام شہر پر رہا بلغام میں آج بھی ماراتھے لوگوں کی اکثریت دیکھی جاتی ہے پیشوا یعنی ماراتھاؤں میں چھترپتی کے بعد سب سے اونچہ لقب اور اہدہ مانا جاتا ہے پیشوا کو سترہ سو چھتر میں میسور کے بادشاہ حیدرالی اور ٹیپو سلطان نے بلغام پر قبضہ کر لیا ٹیپو سلطان کے خلاف خود ماراتھا ہیدرباد کے نظام نے انگریزوں سے مل کر جنکی لہٰذا ٹیپو سلطان پر تبیل بحث دیکھی جاتی ہے آج ٹیپو سلطان کو ہندو ویرودھی کنڈو ویرودھی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو سراسر غلط ہے میسور یونیورسٹی میں ٹیپو چیئر پروفیسر رہ چکے پروفیسر سبیسٹینین جوسپ نے بی بی سی میں کہا ہے کہ مہاراشت کے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک قومی ہیرو ہے یعنی کہ راشتری ہیرو تھے کیونکہ انیسویں صدی تک ایک بھارتیاں بھارتیاں تھا کی پہچان نہیں تھی تب ماراتھا بنگالیاں میسور کی پہچان ہی کہی جاتی رہی آج بھی کچھ تاریخدانوں نے میسور ٹیپو سلطان سے نفرت مسلمان ہونے پر بتائی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے جوارلال نہرو انرسٹی کے پروفیسر جانکی نیر کہتی ہیں جو لوگ ٹیپو کو اکرمن کاری کہتے ہیں انہیں تاریخ کا یلو نہیں ہے ٹیپو جیسا شخص تاریخ میں کبھی کبار پیدا ہوتا ہے ایسا بھی کہا تاریخ کے ماہیر پروفیسر ینوی نرسی مئیہ کہتے ہیں ٹیپو ان مہان دیش بھکتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انگریزوں مراتھوں اور اہدرباد کے نظام کی متحدہ فوج کے خلاف لڑائی لڑی ان کے خلاف یہ یعنی ٹیپو کا خلاف تحریک چلانا کے دیش ویروہ دی یہ سراسر غلط ہے پروفیسر نرسی مئیہ کہتے ہیں جو لوگ حقیقی تاریخ نہیں جاننے والے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کیونکہ وہ ٹیپو سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہ ہیدر آباد کے نظام کے بارے میں ٹھیک ایسا نہیں کہتے ہیں جنہوں نے ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لیے انگریزوں اور مراتھوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا جس کے سوامی جی کو پیشوار ہنات راوپٹوردن کے قیادت والے حملے سے خود کو بچانے کے لیے کرکلا بھاگنا پڑا تھا پروفیسر نرسی مئیہ کہتے ہیں پیشوار فوج نے مندر پر حملہ کیا اور سب ہی زیورا چھین لے اور وہاں کے دیوتا کے تقدس کو بھی پامال کیا یعنی کہ مورتیوں کو اپاویتر کیا سرکاری دستاویزوں میں یہ سب محفوظ ہے کہ ٹیپو سلطان نے ملکوٹے کلور مقامبی کا مندیر اور دگر کئی مندیروں کو بھی زیورات اور تحفظ فرام کیا تھا خیر ان تمام کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بیلغام پر تو ٹیپو سلطان کا قبضہ تھا ہی پر آج بھی کچھ پھرکا پرس زینیت کے لوگ ٹیپو مخالف تحریکوں میں شریک ہوتے ہیں جو محس تاثب کی وجہ سے ہے ٹیپو سلطان تاریخ کا وہ سنر یہ باب ہے جسے چاہ کر بھی نہیں اٹھائے جا سکتا خیر ٹیپو سلطان کی شہادت اور انگریزوں سے ہارنے کے بعد پھر پیشواؤں نے بیلغام پر قبضہ کیا پیشواؤں سے جنگ کے بعد بیلغام اٹھرہ سو اٹھارہ میں انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا مراتھا پیشواؤں کی حکومت بیلغام پر سترہ سو چھیاتر تک رہی پیشواؤں کے ساتھ انگریزوں کی زبردست جنگ ہوئی جنرل منڈروں نے بیلغام کے لیے کا مستقل بائیس دن تک محاصرہ کیا اور بارہ اپریل اٹھرہ سو اٹھرہ میں پیشواؤں کے پرچن کو نکال کر یونین جیک لہ رہ گیا اسی دوران انگریزوں نے اپنے قبضے کا دائرہ وسیع کرنے کی محیم چلائی اس محیم کے خراب ایک خاتون نے آواز بلند فرمائی جس کا نام کتر رانی چننمہ تھا رانی چننمہ کی مختصر تاریخ ہے کہ اس کی پیدائش تیس اکٹوبر سترہ سو اٹھتر کو بیلغام قاقتی میں ہوئی چننمہ کے والد کتر کے حکمران تھے رانی چننمہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو پہلے بچے کی بھی موت ہو گئی اٹھرہ سو چوبیس میں رانی چننمہ اختدار پر فائز ہوئی رانی چننمہ کی حکومت آٹھ سال تک رہی ان کی شادی راجہ ملسرج سے ہوئی اس وقت انگریز اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے زمینوں پر قبضہ کر رہتے جسے ڈاکٹرین آف لپس کہا جاتا ہے یہ شنیڈیا کمپنی کی بڑھتی سرحتوں کو رانی چننمہ نے روکنے کا فیصلہ کیا انگریزوں کے بڑھتی قبضے کے خلاف انگریزوں کے ساتھ رانی چننمہ کی فوج کی جنگ ہوئی اصل وجہ یہ رہی کہ رانی چننمہ نے اپنے فرزند کی موت کے بعد شیولنگپا کو اپنا وارث ظاہر کیا جو انگریزوں کو نا قبول تھا انگریزوں نے شیولنگپا کو وراست سے ہٹانے کو کہا اور یہی سے ٹکراؤ شروع ہوا انگریزوں کی تحریک جو زمینوں پر قبضہ کیا کرتے تھے ڈاکٹرین آف لیپس کے تہت گودلے بچوں کو حکومت کرنے کا حق نہیں تھا ایسی حالت آنے پر انگریز ریاست کو اپنے سلطنت میں ملا لیتے تھے جنگ کی ایک اور وجہ یہ بھی رہی کہ رانی چننمہ نے انگریزوں کے ٹیکس کی بھی مخالفت کی تھی ایک طویل عرصے تک رانی چننمہ انگریزوں سے لڑتی رہی انگریزوں کی جدید طاقت اور فوج Berg lenses اور جدید حتیاروں کے سامنے چننمہ کی فوج کو ہار نہ پڑا اور انہیں یعنی کہ رانی چننمہ کو بیلوگنگل کے قلعے میں قید کر لیا گیا گیا گیارہ فروری 1839 کو بیلوگنگل کے ہی قلعے میں رانی چننمہ کی موت ہو گئی آج بھی بیلغام کتن کے نام سے جانا جاتا ہے اور کتن میں ان کے قلعے ان کی حکمرانی کی پہچان ہے اسی دوران ایک اور نام قابل زکر ہے اور وہ ہے سنگوڑی رائنہ رانی چنمہ کے سپے سالار یعنی کہ انہی کی فوج میں وہ اپنے خدمات انجام دیتے رہے اور اس میں پہلے انہوں نے شرکت فرمائی سنگوڑی رائنہ سنگوڑی گاؤں میں سترہ سو اٹھننوں میں پیدا ہوئے غریب اور بکریان چروہ یعنی قربہ پریوار سے وہ تھی آگے کتر حکومت کی فوج میں شامل ہوئے سنگوڑی رائنہ اسٹ انڈیا کمپنی کے ہتھیاروں توپ خانوں اور اہم مقامات پر حملہ کیا کرتے تھے سنگوڑی رائنہ رانی چنمہ کے گودلیے بیٹے شیو لنگپا کی حمایت میں تھے اسی دوران خزانوں کو لوٹتے بھی تھے لہٰذا اس میں سدھی نیتا گجویرانے سنگوڑی رائنہ کا بھرپوش ساتھ دیا اپریل 1830 میں انگریزوں نے سنگوڑی رائنہ کو گرفتار کر لیا 26 جنوری 1831 کو 33 سال کے عمر میں انہیں بریٹیش افسران نے نندگڑ گاؤں کے پاس ایک برگت کے پیڑ سے فانسی پر لٹکا دیا گیا ان کے ماؤت کے بعد انہیں نندگڑ کے ہی پاس دپنایا گیا جو آج بھی موجود ہے رائنہ کے قریبی ساتھی سنگوڑی بیچگٹی چنبت سپا نے ان کی قبر پر ایک برگت کا پودھا لگایا جو آج بھی وہی ہیں اور وہ تناور درخت بن چکا ہے ان کی قبر کے پاس ایک ستون کو تعمیر کیا گیا جو آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے خیر تاریخی حقائق پر پھر اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ